نمشکار پریے بدیارتیو سنسکرطم میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم باروہ پارٹ سیکھیں گے آج ہم شبدوں کے روپ بنانا سیکھیں گے شبد روپوں کے بینا اور لکاروں کے بینا سنسکرط سیکھنے کی کلپنا بھی نہیں کی جاتی تو آپ کے کوپی اور پین تیار رہنے چاہیے کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا پڑے گا شبد روپ آپ کو لکھنے بھی چاہیے یہ کتابوں میں مل جاتے ہیں اصلی چیز ہے ان کے صحیح ارثوں کو سیکھنا تو شروع کرتے ہیں سنسکرط میں آٹھ بھی بھکتیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک وچن دوی وچن بہو وچن کے انصار چلتی ہیں یعنی ایک ایک بھی بھکتی میں آٹھ روپ ایک وچن کے رہیں گے آٹھ دوی وچن کے رہیں گے آٹھ ہی روپ بہو وچن کے رہیں گے پرثمہ بھی بھکتی پہلی بھی بھکتی جو ہوتی ہے جیسے بالہ بالو بالہ دوی تیا بالم بالو بالان ترتی تیسری بالین بالا بھیام بالائی ہی چطور تھی بالایا بالا بھیام بالے بھی بالات بالا بھیام بالے بھی بالش بالے ہو بالا نام بالے بالے ہو بالے شو ایک بار تو آپ کو یہ جو روپ ہیں آٹھ گناہ تین چوبیس روپ جو ہیں یہ بہت اچھے سے یاد ہونے چاہیے انہیں اچھے سے یاد کیجئے اور اس کے بعد ہم ان کے ارثوں کو دیکھیں گے اس کو دو تین بار ہم دھورا لیتے ہیں ایک بار ہم الگ الگ شبدوں کے اسی پارٹھ میں آگے بھی روپ دیکھیں گے جتنی بار اس کو دھورا جاز کے دھورانے کا اتنا ہی لاغ ہے بالہ 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 میرے ساتھ بولیں بالہ 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 بالم بالہ بالان بالن بالا بھیام بالے ہی بالا یا بالا بھیام بالے بھیہ بالا تا بالا بھیام بالے بھیہ بالش بالا یا ہوا بالا نام بالے بالے یا ہوا بالے شو ہے بالا ہے بالا ہوا ہم دے و کے روپ دیکھتے ہیں دے وہ دے وو دے وہا دے وم دے وو دے وانا دے وے نا دے وابھیاں دے وائی ہی دے وآیا دے وابھیاں دے وی بھے اب اس میں ایک چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ جو پرثمہ بھیبکتی ہے اور اسٹم بھیبکتی ہے پہلی اور آٹھمی وہ ایک جیسی ہیں ایسا رہتا ہے اور ایک چیز ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مشکل بات ہوگئے کیونکہ کئی کئی بھیبکتیوں کی روپ ایک جیسے بن رہے ہیں جیسے دوی بچن میں دیکھتے ہیں پہلی اور دوسری بھیبکتی پرثمہ دوی تیا دیو دیو پھر ترتیہ چتورتی اور پنچمی دیو بھیام دیو بھیام دیو بھیام اور پھر ششتھی اور شپتمی کے بھی روپی ایک جیسے ہیں دے بھائی ہو دے بھائی ہو پھر بہو اچن میں چتورتی اور پنچمی جو بھیبکتی ہیں دیو بھیا دیو بھیا اب یہ تو بڑے مشکلہ پڑی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے ایک بار آپ کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں بلکل بھی ہم کنفیوز نہیں ہوتے ہیں بلکل سمشہ نہیں آتی ہے سنسکرٹ پڑھتے ہوئے ایک بار ان کو آپ اچھے سی یاد کر لیجی ہم اب ان جو بھیبکتیاں ہیں ان کے عرث سیکھنا شروع کریں گے ہم کیول ایک وچن میں دیکھیں گے ایک بار پرثما دیو پرثما بھیبکتی کا عرث ہوتا ہے دیو تا دیو تا یا دیو تا نے دویتیا کا عرث ہوتا ہے دیوم دیو تا کو ترتیہ میں دیوے ن دیو تا دوارا چطورتھی دیو آیا دیو تا کے لیے پنچمی دیوات دیو تا سی ششتھ دیوش دیو تا کا سب تا می دیوے دیو تا می اشتا می ہی دیو ہی دیو تا تو ایسے ان کے عرث بنتے ہیں یہ کیول ہم نے ایک وچن میں دیکھا یہ نے کو دوارا کے لیے سی کام میں ہی یہ ان میں فرق نہیں پڑتا ہے دوی وچن میں انہیں کے ساتھ ہم لگا دیں گے کہ دیو دو دیوتاؤں دیوہا بہوچن میں ہو جائے گا دیوہا دیوتاؤں اس طرح چلتا رہے گا ایک بار ہم نے کیول اتنا یاد کر لینا کہ پہلی بھی بکتی کارت ہوتا ہے نے دویتیا کا کو ترتیہ دوارا چطورتھی کے لیے پنچمی سے ششتھی کا شکتمی میں پر اور اشتمی ہے دیوتاؤں کرتا نہیں کرم کو کرن سے اس طرح سے بھی کچھ لوگ یاد کر لیتے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے دیکن یہ سرل رہتا ہے آسان رہتا ہے تو اب ہم اشوہ کے روپ دیکھیں گے ایک چوبیس فورم ہماری بنتی ہیں آٹھ بیبکتیوں میں تین تین وچنوں کے نشار ایک ایک بیبکتی کو ایک ایک شب کو لگ لہم دیکھیں گے اس روپ میں دی ہیں پرثمہ دویتیا آتھرتیا یہ ہمیں یاد نہیں کرنی کیول آپ کے دماغ میں رہ جائے یہ بات اور یہ ایک وچن ہے دوی وچن بہوچن ہے اس کو بار بار بولنے کی جورت نہیں وہ روپ آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہئے شبد روپوں کو بہت اچھے سے لکھ لی جیے اور انہیں یاد کر لی جیے اگلے بار میں ہم نپوسن لنگ کیا ہوتا ہے اسے سیکھیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے کئی ستری لنگ اور پول لنگ دو لنگ ہی دیکھے ہیں سنسکرٹ میں تین لنگ ہوتے ہیں نپوسن لنگ وہ بہت مہت مہت ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جی بھارت جی بھارتی